دوہزار اٹھارہ فلم انڈسٹری کے لیے مصبت سال رہا کچھ فلموں نے باکس آفیس پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے مکر کچھ فلمیں درمیان درجے کا بزنس کر سکیں دوہزار اٹھارہ فلم انڈسٹری کے لیے کیسا رہا بتا رہی ہیں مروہ انصر چودری سال دوہزار اٹھارہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے رہا بہترین سال کے آغاز سے اب تک انیس فلمیں بنی سینما گھروں کی زینت فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو رہی باکس آفیس پر سب سے کامیاب اور 63 کروڑ سے زائد کا بزنس کر کے کیا نیا ریکارڈ کائن پرواز ہے جنون کی باکس آفیس پر اونچی پرواز 55 کروڑ کا بزنس کر کے رہی دوسرے نمبر پر تیفہ ان ٹربل نے کیا 41 کروڑ کا بزنس اور شائقین کی پذیرائی حاصل کرنے میں رہی کامیاب ان فلموں کی نمائش اب تک ہے سینما گھروں میں جاری ساتھ دن محبت ان کے لوڈ ویڈنگ پرچی مان جاؤنا نا بین نا باراتی نے کیا درمیانے درجے کا بزنس موٹر سائیکل گرل پری آزاد ٹک ٹوک شور شرابہ وجود شائقین کی توجہ حاصل کرنے میں رہی بری طرح ناکام 2018 کے اختتام تک پانچ فلموں کی ریلیز متوقع ہے جس سے فلم بینوں کی امیدیں وابستہ ہیں